رات ایک رنگ ہے ایک راگ ہے ایک خوشبو ہے مہربان رات میرے پاس چلی آئے گی رات کا نرم تنفس مجھے چھو جائے گا دودیا پھول چندیلی کے مہک اٹھیں گے رات کے ساتھ میرا غم بھی چلا آئے گا اب میرے خانہ دل میں بھی چراغاں ہوگا یوں ہی ہر شب جو پگلتی ہے سیاہی شب کی ایک درستہ ہوا سایاہ سا چلا آتا ہے جس کے سینے میں دھڑکتا ہے تلائی مہتاب رات کے پیار میں گم ذہن اگر یہ پوچھے کون ہو تم میرے مہمان اندھیرے میں چھپے چار اطراف بگرتے ہوئے سناٹے میں میرے افکار یوں ہی گونج کے رہ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے نہیں اور کوئی بھی موجود بے کران رات میں گھل جاتا ہے خود میرا وجود فہمیدہ ریاض اب 28 جولائی سن 1946 کو پاکستانی ایک ایسے شہر میں پیدا ہوئے جہاں کے لوگ نہایت خوبصورت ہیں پاکستان ترقی پسند عدبیہ شائرہ سماجی کارکن برائے حقوق نسوانی اور حقوق نسوانی ہیں ان کی مشہور تسانیق میں گودواری خط مرموس اور خانہ یابوگل ہے خانہ یابوگل فارسی زبان کی مشہور مسنوی مولانا روم کا پہلا اردو ترجمہ ہے پندرہ عدبی کتابوں کی مسننفہ کی پوری زندگی تنازعات سے گری رہی ہے جب ان کا مجموعہ بدن دریدہ منظر عام پر آیا تو ان پر شہوت انگیز اور حساس الفاظ استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا انہوں نے شاہ عبداللطیب بھٹائی اور شیخ عیاس کے کتابوں کا سندھی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا ہے فہمیدہ ریاض نے محمد زیاء الحق کے مذہبی ظلم سے پریشان ہوکے پاکستان ترک کر دیا اور بھارت میں پناہ لی جہاں انہوں نے کئی برس گزار دی ان کا شیری مجموعہ اپنا جرم ثابت ہے جرنل زیاء الحق کے ظلم و ستم کو بیان کرتی ہے انہوں نے اس مجموعے میں اپنا تجربہ بیان کیا ہے احمیدہ ریاض کی ولادت 28 جولائی سن 1946 کو میرٹ کے ایک تعلیمی خاندان میں ہو اس وقت میرٹ برطانوی حکومت کا حصہ ہے ان کے والد ریاض الدین احمد ایک تعلیم پسند شخص تھے وہ صوبہ سندھ میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے میں مصروف تھے ان کے والد کا تبادلہ ہو گیا اور وہ لوگ حیدر آباد میں مقیم ہو گئے ابھی ان کے عمر چار برس ہی تھی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والدہ نے ان کی پرورش کی ناظرین انہی ایام تفہولت میں اردو سندھی زبان سیکھ لی اور اس کے بعد فارسی سے بھی شناسائی حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ریڈیو پاکستان سے جڑ گئے کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کچھ برس برطانیہ میں گزارے اس کے بعد طلاق لے کر پاکستان آگئے اس دوران میں انہوں نے بی بی سی اردو ریڈیو میں کام کیا اور فلم کاری میں ڈگری حاصل کی اس شادی سے ان کو ایک بیٹی ہے دوسری شادی سے ان کو دو اولادیں ہیں ان کے دوسرے شوہر کا نام زفر علی اجان ہے وہ ایک سیاستدان ہے کراچی میں انہوں نے ایک اشتہاری جنسی میں کام کرنا شروع کیا مگر جلد ہی اپنا ایک مجلہ جاری کیا اس مجلے کا انداز کچھ سیاسی اور لبرل تھا جو جنرل جاول حق کو پسند نہ آیا اور ان پر ان کے شوہر پر متعدد الزامات لگائے گئے اور یہاں تک کہ ان کے شوہر زفر علی کو جیل بھی جانا پڑا بات میں مجلہ بھی بند ہو گیا اور سنسرشپ کے بارے میں وہ کہتی تھی ہر ایک کو ایک فن میں سنجیدہ ہونا چاہیے اور کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے فن میں ایک ایسی تقدیس ہے فن ایک ایسی تقدیس ہے کہ وہ تشدد کو نہیں اپناتا کاری کو چاہیے کہ وسط قلب کے ساتھ مطالعہ کرے تاکہ معنی کی گہرائی کو پہنچ سکے میں اردو ہندی انگریزی لغت ایسی دلسپی سے پڑھتی ہوں گو یا شائری پڑھ رہی ہوں مجھے الفاظ بہت بھاتے ہیں آپ کا انتقال ہوا رواحفتے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ خالق حقیقی ان کی تربت پر اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے